السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحساننی لیوم الدین اعوذ باللہ السمیللیم من الشیطان الوجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اجیب دعوت الدعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جس کے فضل وحسان سے قرآن کی تفسیر کی بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اللہ رب العالمین قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے ہماری غموں پریشانیوں دکھ تکلیف ساری مصیبتوں اور آزمائشوں کو ختم فرما دے اللہ تعالیٰ قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو منور کرے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا قرآن پر غور و فکر کرنے والا قرآن کی دعوت دینے والا اور قرآن کو اپنی دعوت کی بنیاد بنانے والا بنائیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا اور مضمون چل رہا تھا رمضان سے متعلق اور اسی مضمون میں یہ ایک آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَ تَدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُور یہ آیت بنیادی طور پر دعا کے بارے میں ہیں دو آیتیں رمضان کے بارے میں گزریں پھر دعا کے بارے میں آیت پھر آگے رمضان کے متعلق آیتیں آ رہی ہیں تو اگرچہ اس آیت کا ڈائریکٹ کوئی تعلق رمضان سے دکھائیں نہیں دے رہا لیکن آیات سیام کے درمیان میں ہی آیت آئی ہے اس لیے اس میں بنیادی طور پر اس کا مرکزی جو موضوع ہے بنیادی موضوع ہے وہ تو دعا ہے لیکن آیات سیام میں آیات سیام یعنی وہ آیتیں جن میں روزی کی عبادت کا ذکر ہو رہا تھا ان کے بیچ میں دعا کی ایک دعا سے متعلق ایک آیت کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کا اور رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل اور تفسیر دیکھیں گے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب اے اللہ کے رسول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّ قَرِيب تو میں تو ان کے قریب ہوں اللہ تعالی اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں سوال کریں یہ بات اس لیے بھی کہی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقیدہ صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کر کے کہ اللہ رب العالمین قریب ہے یا دور ہے ہم اس کو کیسے بکا رہے ہیں کیسے اس سے دعا کریں اس پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں اور یہ بڑی پیاری آیت ہے اور اس آیت کا ہر دور سے بڑا گہرا رشتہ ہے خاص طور پر اس حوالے سے اگر ہم اس آیت کے بس منظر کو اگر سمجھیں تو آیت کی عظمت ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ ہر دور میں مذہب کے جو ٹھیکے دار لوگ ہوتے ہیں جو علمائیں سو ہوتے ہیں برے علماء انہوں نے ہمیشہ ایک مذہبی انسان کے ساتھ بہت بڑا فراد کیا وہ شخص جو اللہ کی تلاش میں نکلا تھا اور جو اپنے رب کو ڈھونڈ رہا تھا ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہارا رب تم سے بہت دور ہے اور تم اس تک پہنچنا چاہتے ہو بغیر نہیں پہنچ سکتے تم کو ہمارا راستہ لینا پڑے گا تم کو ہمارے پاس آنا پڑے گا ہمارے سامنے اپنی فریادے رکھنے پڑیں گی ہمارے پاس چڑھابے چڑھانے پڑیں گے ہماری عظمتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا ہمارے وسیلے کے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے کائنات کے خالق تک نہیں پہنچ سکتے کائنات کے خالق تک جانے کا راستہ ہم سے ہو کر کے گزرتا ہے وہ چھت ہے تو ہم سڑھی ہیں اور ہم تک پہنچے بغیر تم چھت تک نہیں پہنچ سکتے ہر زمانے میں مشرقین کفار حتیٰ کی جو انبیاء کی ماننے والے قومی جب گمراہ ہوئی ان کی گمراہی میں جو بنیادی رول تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے بہت دور سمجھ لیا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ ہماری ریچ سے باہر ہے اللہ رب العالمین ہماری پہنچ سے باہر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تک ہم کو پہنچنا ہے تو ہم کو کوئی نہ کوئی وسیلہ لینا پڑے گا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی حوالہ تلاش کرنا پڑے گا بغیر حوالے بغیر وسیلے اور بغیر راستے کے ہم اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتے یہ وہم تھا یہ شبہ تھا جو ہر زمانے میں انسانوں کی دلوں میں ڈالا گیا اور اس کو ڈالنے والے کوئی عام سے لوگ نہیں تھے یہ اصل میں اس مذہب کے جو ٹھیکے دار تھے جو علماء سو تھے جو جنہوں نے دین کو اپنے کاروبار اور تجارت کا ذریعہ بنا لیا تھا اور جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنی ذات سے جوڑنا چاہتے تھے جو اللہ رب العالمین کے بجائے لوگوں کو اپنی ذات کو لوگوں کا محور اور مرکز بنانا چاہتے تھے ہر زمانے میں انہوں نے انسانوں کو اس شبہ میں ڈالا اور اس فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالی تمہاری ریچ سے باہر ہے تمہاری پہت سے باہر ہے تم ڈائریک اس سے فریاد نہیں کر سکتے ڈائریک اس سے دعائیں نہیں مانگ سکتے تمہاری حیثیت تمہاری اوقات ایسی نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈائریک مانگو اللہ تعالی بڑا عظیم ہے وہ بادشاہوں کی طرح ہے جس کے وزارہ ہوتے ہیں جس کے وقلہ ہوتے ہیں اور اگر اس بادشاہ تک پہنچنا ہے تو عام آدمی اس بادشاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا عام آدمی کو اگر بادشاہ تک پہنچنا ہے تو اس کو بزریا وزیر پہنچنا ہوتا ہے جب تک کہ وزیر سے تعلق نہیں ہوں گے بادشاہ تک تم نہیں پہنچ سکتے اللہ ایسا جج ہے جس تک پہنچنے کے لئے تم کو وکیلوں کی ضرورت ہے تو جب تک کہ ہم کو وکیل نہیں بناوگے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے یہ بہت بڑا ایک فراد ہر زمانے میں انسانوں کے ساتھ کیا گیا اور اس کو کرنے والے وہی لوگ تھے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے جنہوں نے دین کو اپنی دنیا اپنا مال و دولت اپنا جاہ و منصب بلند کرنے کے لئے دین کا استعمال کیا یہ دین کو یوز کرنے والے لوگ تھے دین پر عمل کرنے والے لوگ نہیں تھے تو انہوں نے بھولی بھالی عوام کو ہمیشہ اس شبہ کا شکار بنا کر کے رکھا چاہے وہ قرآن ادوار میں مشرقین ہو آپ مشرقین کو دیکھئے مشرقین کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہے اور ہم اپنی فریادیں دائریک اللہ تک نہیں پہنچا سکتے تو یہ ہمارے بت ہیں ان کو سفارشی بنانا پڑے گا ان بتوں کے بارے میں کیا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے یہ جو بت جن کے ہم پوجا کر رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے سفارش ہوگی تو ہی ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے یہ سفارش کریں گے ہم تو ان کی عبادت اس لئے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں تو یہ شرق جو ہوا نا اس کی وجہ ہی بنی کہ ان کو لگا اللہ تعالیٰ دور ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لئے ہم کو کچھ دوسرے معبود ہیں جن کی پوجا کرنی پڑیں گی تو یہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے لِيُقَرِّبُونا آپ دیکھیں نا وہ لفظی ویہ قرب والا تاکہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت کی کہ اپنے نبی کے ذریعے سے سارے انسانوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فریب ہے کہ اللہ تم سے دور ہے یہ شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے دور ہے اور تم کو اس کے قریب جانے کے لئے کسی حوالے کی کسی وسیلے کی کسی سفارش کی ضرورت ہے انی قریب میں تو آلڈیڈی تمہارے قریب ہوں میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے خلوص نیت کے ساتھ میں سنتا ہوں اس کی میں اس کی فریاد سنتا ہوں میں اس کی دعا سنتا ہوں میں اس کا غم سنتا ہوں میں اس کی تکلیف کو دیکھ رہا ہوں انی قریب اللہ ہی کتنا پیارا لفظ ہے یہ کائنات کا خالق ساری انسانوں کے غیطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انی قریب میں تو تمہارے قریب ہوں یہ کتنا خوبصورت سا حساس ہے کائنات کے خالق کو اپنے قریب محسوس کرنے کا حساس کہ کائنات کا خالق ہمارے قریب ہے ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالی نے قرآن بھی ان فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان کی شہ رکھ سے بھی شہ رکھ کی جو ہمارے گلے کی نس ہوتی ہے یہ جو نرخرا ہوتا ہے فرمایا اس حبد الورید سے بھی زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں یہ کتنا عظیم ترین حساس ہے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا ہوں اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا کہ اس نے اپنی نبی کو بھیج کر کے ہم کو اس وہم سے باہر نکال دیا کہ اللہ تعالی ہم سے دور ہے ورنہ آپ دیکھئے اسی قرآن کے پڑھنے والے اللہ کے بہت سارے بندے محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے بہت سارے آپ کے امتی آپ کو اس دور میں بھی مل جائیں گے جو مزاروں میں سجدے ٹیک رہے ہیں اور قبر پہ جا کر کے اپنا سر جھکا رہے ہیں اور ولیوں سے فریادے کر رہے ہیں پیروں سے دعائیں منگا رہے ہیں تعویزیں پہن رہے ہیں ان سے جا کر کے آپ پوچھئے مزار پر جو سر ٹیکے ہوئے مزار پر جو باباؤں سے جا کر فریادے کر رہے ہیں جو مجاوروں سے جا کر کے اپنی سفارشیں پیش کر رہے ہیں اس سے پوچھئے کی وہ مزار پر کیوں گیا ہوا ہے وہ قبروں کے سامنے سر کیوں جھکا رہے ہیں اس کی زبان سے بھی یہی لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے دیرک اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن سکتا تو ہم ان ولیوں سے جا کر کے اپنی سفارش کراتے ہیں کہ آپ ہمارا پیغام اللہ تک کے پہنچا دیں یعنی اللہ تعالیٰ کو قریب نہیں سمجھنا یہ شرک کی جڑ ہے کہ بندہ سوچے اللہ تعالیٰ دور ہے مجھ سے اللہ ڈائریک میری نہیں سنتا شرک یہیں سے پیدا ہوتا ہے مشرکین کا شرک یہیں سے پیدا ہوتا ہے ان کو لگا اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہے اتنا دور سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کو مشرکین مکہ نے کہ پھر اللہ کو پکارنے ہی چھوڑ دیا وہ ہر ضرورت میں ایک معبود گڑھ لیا انہوں نے مال دینے والا معبود اولاد دینے والا معبود مرض میں شفاہ دینے والا معبود جنگوں میں مدد کرنے والا معبود ہر کام کے لئے ایک ایک سفارشی ایک ایک معبود گڑھ لیا اور ان کے عبادت اور ان سے دعاوں میں ایسا مجھول ہو گئے کہ اللہ کو پکار نہ بھول گئے پھر یہ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے اللہ رب العالمین ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کا رول بلکل ختم ہو گیا اب یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہی اصل میں مدد کرتے ہیں تو پھر اب ان چھوٹے معبودوں ہی سے ساری وابستگی سارا تعلق ساری محبت سارا خوف ساری امید انہی چھوٹے چھوٹے معبودوں سے وابستہ کر لی اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اب یاد آتا تھا ان کو وَإِذَا رَقِبُوا فِلْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ الْهُدِّينَ جب یہ کشتی پہ سبار ہوتے ہیں اور کشتی بھور میں فستی ہے تو ان کو اللہ یاد آتا ہے یہ بڑی مسئبت ہے اب یہاں چھوٹے معبود نہیں بچا پائیں گے اب اللہ کو یاد کرو وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْنِ اِذَا هُمْ يُشِرِكُونَ اور جب اللہ تعالی ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف لے کر آتا ہے تو یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر سے پھر سے اللہ تعالی کو بھول گاتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کو اپنی پہنچ سے اپنی ریچ سے دور سمجھ لیا تو ان کی زندگی میں پھر اللہ کا کوئی کردار نہیں رہ گیا کوئی رول نہیں اللہ کا رہ گیا جب ساری دعائیں ان جھوٹے معبودوں سے مانگنا ہے ساری فریادیں ان سے کرنی ہیں ہر حاجت یہی پوری کر کے دے رہے ہیں تو پھر اللہ کو کون یاد رکھتا ہے پھر تو یہ معبود اللہ تعالی سے بڑے ہو گئے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں سے ویسی محبت کرنے لگے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے جیسی محبت اللہ سے ایک ایمان والا بندہ کرتا ہے ویسی محبت یہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں سے کرنے لگے کیونکہ سارا کام تو یہ چھوٹے چھوٹے معبودی کر کے دے رہے ایسے وقت میں اللہ نے کتنا بڑا حسان کیا کہ کائنات میں ایک نبی کو ہدایت کا مشہل اس کے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا اور اس نبی نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ رب العالمین سے دور جا چکے انسانوں کو اللہ کے قریب کیا یہ جو بارگاہوں میں درگاہوں پر بتوں پر سجدہ کرنے والے لوگ تھے ان کو بلایا اللہ تعالیٰ کی طرف اور بتایا کہ تم نے کیوں سمجھا کہ تمہارا رب بہت دور ہے اللہ کا پیغام پہنچایا ان قریب میں تو تمہارے قریب ہوں مجھ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی قریب اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے بندے سے اللہ تعالیٰ تو پیدا ہی اللہ نے ہم کو اس لیے کہا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہماری تو زندگی کے مقصد مانگنا ہے ہم تو پیدائشی بھیکاری ہیں ہماری تو پیدائشی بھیک مانگنے کے لیے ہوئی ہے مانگنے کے لیے اللہ سے گھڑ گھڑانے کے لیے رونے کے لیے اللہ نے یہ حاجتیں جن کے ساتھ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے یہ حاجتیں دیہی سے لیے کہ جب کوئی حاجت ہو اللہ سے مانگ لو جب کوئی ضرورت ہو اللہ سے مانگ لو ہاتھ فیلا ہو اللہ کے سامنے فریادے کرو اللہ سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کو پکاریں اللہ نے ہم کو پیدا ہی پکارنے کے لئے کیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد ہی پکارنا ہے اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو اللہ کے بے بس ہو اللہ کے سامنے اللہ تعالی غنی ہے حمید ہے قابل حمد ہے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تو ہم تو ہی بھی کاری اللہ تعالی نے فرشتوں کے مقابلے میں ہم کو بہت ساری ایسی حاجتیں رکھ دی جو فرشتوں کو نہیں ہیں اولاد کی حاجت کھانے کی حاجت پانی کی حاجت شہر کو بیوی کی حاجت بیوی کو شہر کی حاجت رہائش کی حاجت کپڑے کی حاجت ہم حاجتوں کا مجموعہ ہیں ہم ضرورتوں کا مجموعہ ہیں ایک ایک سانس کے محتاج ہیں ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتوں کے ہم محتاج ہیں ان محتاجگیوں کے ساتھ پیدا ہی اسی لے کیا تاکہ تم اللہ سے اپنی محتاجگی میں اللہ رب العالمین سے مانگو اللہ سے فریاد کرو اللہ سے طلب کرو پھر اللہ تعالیٰ تم کو دے ہم تو پیدا ہی مانگنے کے لئے کیے گئے ہیں اور اللہ سے مانگنا یہ تو ہمارا شرف ہے انسان کسی انسان کے سامنے ہاتھ فیلائے یہ اس کے لئے ذلت ہے اور انسان اللہ کے سامنے ہاتھ فیلائے یہ اس کے لئے عزت ہے اس کے لئے شرف کا باعث ہے اس کے لئے اس کے مقام کو بلند کرنے کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کو کوئی ایگو نہیں دکھانا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کو کوئی انعانی دکھانی کہ میں نہیں حرف علاقا میں نہیں مانگتا ہمارے لئے تو اللہ سے مانگنا ہی اصل میں عبادت ہے یعنی آپ دیکھیں عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا اعتراف اور اپنی بے بسی اور کمزوری کا اعتراف اور یہ دونوں چیزیں جتنا دعا میں آتی ہیں اتنا کسی جز میں نہیں آتی جب آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ فیلا لیا یعنی اللہ کو عظیم مان لیا خود کو فقیر مان لیا اللہ رب العالمین کو غنی مان لیا خود کو فقیر مان لیا اللہ کو دینے والا مانا خود کو لینے والا مانا تو سب سے عبادت اس لئے تو اللہ کے میں فرمایا دعا ہوا العبادت دعا ہی تو اصلا عبادت ہے اصلی عبادت دعا ہی ہے عبادت اصل میں عبادت کا جو ایک ایسنس ہے وہ تو دعائی ہے عبادت کا مغز جو ہے وہ دعائی ہے دعا سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں بلکہ دین پورا کا پورا دعا ہی ہے ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو جب دعا کی قسمیں تو آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کا سمجھ میں آئے گا کہ دین پورا کا پورا دعا ہے ہر نیکی دعا ہے نماز دعا روزہ دعا حج دعا حتیٰ کی والدین کی خدمت دعا بچوں کی تربیت دعا شہر کی اطاعت دعا بی بی کا خیال رکھنا دعا پڑوسیوں سے اس نے سلوک کرنا بھی دعا ہے ہر چیز دعا ہے پورا کا پورا دین ہمارا دعا ہے اور اللہ کے رسول نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ ہم کو بتا دیا کہ کہاں مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے یہی تو ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی دنیا میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الائی بھی ہدایت پر بندہ عمل نہ کرے تو کتنا اندھا ہے وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا دیتا کون ہے مانگنا کس سے ہے کیسے مانگنا ہے اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا دیتا کون ہے اللہ دیتا ہے کس سے مانگنا ہے جو دیتا ہے اللہ اسے سے مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے وہ بھی اللہ کے نیوی سے ہم سکھا کر گئے یہ اللہ کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جب بھی ضرورت پڑھیں آپ نا تو یہ سوچ کر کے ضرورت پڑھیں کہ اللہ کے رسول کا کتنا بڑا حسان ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اللہ کا راستہ دکھا دیا اللہ نے بھی بتا دیئے یہ میرا راستہ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لوگ جھوٹے معبودوں کی طرف بھاگتے ہیں زندہ مردہ پیروں کی طرف بھاگتے ہیں میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کا راستہ بتایا بتایا کی دعا کس سے مانگنی ہے اور کیسے مانگنی ہے جب میرے بندے آپ سے سوال کریں یعنی حق یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر سوال کرنا ہے تو رسول سے پوچھا جائے رسول سے پوچھا جائے کہ خالق کون ہے مالک کون ہے رازی کون ہے کیسے ہے وہ کیسا ہے کیا کیا اس کی صفات ہیں کیسے اس سے مانگنا ہے وہ کیسے سنتا ہے یہ رسول ہی کا حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے بہت بڑا پرابلم ہی یہ نا کہ آپ اللہ کے بارے میں آپ کا سورس آف نالج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارے میں آپ کس کس سے پوچھ رہے ہیں آپ غلط لوگوں سے پوچھتے ہیں تو آپ کو غلط راستہ دکھاتے ہیں اللہ کا راستہ صرف رسول اللہ کو پتا ہے صرف رسول اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے کتنا بڑا حسان اللہ کے رسول نے کیا اللہ کے رسول نے ہماری سجدوں کی لاج رکھ لی ہمارے سروں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہمارے ہاتھوں کو غیر اللہ کے سامنے پھیلنے سے بچا لیا یہ اللہ کے رسول کا کتنا بڑا حسان ہے جب درود پر درود کیا ہے اللہ کے رسول کے لئے دعا درود بھی دعائیں جب درود پڑھیں نا تو اس احسان کے ساتھ پڑھیں کہ اس کائنات میں جتنا بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا ہے کسی نہیں کہ ہمارے والدین نے بھی وہ احسان نہیں کیا اور وہ احسان کیا ہے خالق کا پتہ بتا دیا رازق کا پتہ بتا دیا اسی پتہ نہیں بتایا یہ نہیں بتایا کہ اس کی بارگاہ کونسی ہے اس کی بارگاہ میں جا کر التجا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا دعائیں مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا میرے ایک موضوع ہے میرے خیال سے یوٹیوب پر اس کا آڈیو میں وہ درس موجود ہوگا اور میرا یہ ایک بہت دل کے قریب موضوع حیالا کہ کبھی کتنی تفصیل سے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع میں بیان ہو نہیں کر سکتا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا پیارا ایک موضوع ہے یہ کہ اللہ کے رسول جو کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں اور اللہ کے سب سے قریبی بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے تھے ان کی دعائیں بھئی ایک تو بھئی ہمارے ہاں تو دعائیں والی چلتی ہیں سب اردو والی تیزتے زواز میں دو دو گھنٹہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اپنی منگھڑت دعائیں اور اس پہ آنکھوں سے آسو بہا رہے ہوتے ہیں بھئی اللہ کے اللہ سے کیسے مانگنا ہے یہ رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کیا مانگنا ہے رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے اور یہ بہت بڑا اللہ کے نبی کا حسان ہے ہم پر تو یہ ایک بڑا پیارا موضوع ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک پوری میرا ارادہ ہے کہ ایک سریز رکھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پیارے نبی کی پیاری دعائیں کہ ہم اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول کیا مانگتے تھے اور کیسے مانگتے تھے یہ بھی بہت اہم ہے بندے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا مانگنا ہے اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیسے مانگنا ہے تو جو کائنات کا سب سے عظیم ترین بندہ تھا اس کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کیسا تھا اس کا اپنا خالق سے رشتہ کیسا تھا کیسے وہ اپنے رب سے مانگتا تھا یہ تو ایک بڑا پیارا موضوع ہے علمان اس پر علمان نے باقیدہ کتابیں بھی لکھی ہیں شیخ عبدالرزاق البدر کی بہت مشہور کتاب ہے دو جلدوں میں وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا بھی جو ہے نا ایک ایک صفحے کا درس ہونا چاہیے ہمارے یہاں جو سامین ہیں ان کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایک منٹ کی ویڈیو تلاش کرتے ہیں سب کو ایک منٹ کی اور آدھے منٹ کی ویڈیو چاہیے اسٹیٹس پر لگانے کے لیے اور کوئی مسلسل بازابتہ جب درس کے مطالق خیال آتا ہے کہ یہ کتاب صفحہ صفحہ پڑھائی جائے تو پھر کم طلبائے سے ملتے ہیں جو سبر و ضبط کے ساتھ پوری پوری کتاب پڑھنے کے لیے راضی ہوں سب کو ادھے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا لیکچر سننا ہوتا ہے یہ تو سمجھئے اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے کہ یہ تفسیر کی ایک کلاس ہماری ایک سال سے چل رہی ہے اور آپ جیسے لوگ جمع کر کے سو کی تعداد پوری کر دیتے ہیں الحمدللہ ہر ہفتے اور نہ وقت نکال کر کے آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے یہ جن کے بارے عزا سالہ کا جب آپ سے سوال کریں تو یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے اللہ کے رسول سے ہو رہے ہیں یعنی اللہ کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو صرف ایک ہی سورس ہے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جواب آپ کو دے سکتا ہے اور وہ سورس کیا ہے وہ سورس ہے اللہ کے رسول کی ذات اللہ کے رسول کے علاوہ کہیں بھی آپ جائیں گے اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے تو بندہ کو گمرا کر دے گا خاص طور پر کسی عالم سو کے پاس پہنچ گئے کسی برے عالم کے پاس پہنچ گئے تو برے عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو نہ اللہ سے جوڑتا ہے نہ رسول اللہ سے جوڑتا ہے وہ اپنے آپ سے جوڑتا ہے وہ خود سے جوڑتا ہے وہ خودی کو پیر بنا دیتا ہے وہ خودی سے کی بیعت لے کر کے اپنا ہی مرید بنا دیتا ہے خود پیر بن جاتا ہے اور اپنا مرید بنا دیتا ہے بجائے اس کے کہ انسان کو اللہ کی ذات سے جوڑا جائے وہ اپنی ذات کو محور اور مرکز بنا دیتا ہے اللہ کے بندوں کے لئے تو ایسا آدمی یہ اللہ تعالیٰ کے لئے آپ کو صحیح نورج اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں دے گا یہ تو اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا اور ہم کو بتایا انی قریب کہ تمہارے رب نے یہ پیغام تمہارے لئے بھیجا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں دعا کرنے والا دعویٰ دعویٰ یعنی دعا یہ دعویٰ دعویٰ یعنی دعا یہ دعوت جو ہم کہتے ہیں نا کھانی کی دعوت اور یا اسلام کی دعوت تو اس کا بھی مطلب پکارنا ہوتا ہے پکارنے والا جب پکارتا ہے مجھ کو پکارتا ہے خلوص نیت کے ساتھ تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اس کی پکار قبول کرتا ہوں دعا اصل میں کیا ہے دعا کا اصلاً معنی تو ہوتا ہے پکارنا دعایدو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا پر جب ہم دعا کہتے ہیں اپنے ایک شریعی معنی میں استلاحی معنی میں تو دعا کا مطلب ہوتا ہے گریہ وزاری کے ساتھ الہاہ کے ساتھ چیز کو مانگنا ہے نا بھئی ایک تو ہوتا ہے آپ اپنے اببہ سے جیب خرچ مانگ لے رہے ہیں اپنی بیوی سے چاہے مانگ لیے شہر نے اور بیوی نے جو ہے وہ اپنے شہر سے مہانہ خرچہ مانگ لیا تو ایک تو یہ بھی آپ مانگتے ہیں دکان پہ گئے کوئی سامانہ اپنے مانگ لیا دکاندار سے اس مانگنے کو دعا نہیں کہتے ہیں دعا میں طلب کے ساتھ ساتھ الہا ہوتا ہے الہا کا مطلب ہوتا ہے جھک کر کے مسکنت کے ساتھ بلکل جو ہے ہمیلیٹی جس کو کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں دم بلکل انکساری اور آجزی سے خود کو کمزور اور بے بس ثابت کر کے طلب کرنا کچھ اس کو دعا کہتے ہیں جو سب سے بڑی عبادت ہے تو دعا کرنے والا جب اس سے دعا کرتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اس کو کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی کا وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں خود ڈائریک اس کی فریاد سنتا ہوں ڈائریک میں سنتا ہوں کوئی بغیر کسی واسطے اور وسیلے کی اس کی آواز سنتا ہوں میں اور پھر اللہ تعالی سنتا ہی کیا ہے اللہ تعالی تو جانتا بھی ہے نا یعنی اللہ تعالی تو پسند کرتا ہے کی بندہ اللہ سے مانگے حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا دعا نہیں کرتا اللہ سے غصہ ہو جاتا ہے بندے ان لوگوں سے غصہ ہوتے جو ان سے کچھ مانگ لیں اللہ ان سے غصہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانگنا چھوڑ دیں اللہ نے فرمایا پیچھلی عیدے گزری تھی جو ہماری عبادت سے یعنی دعا سے مو موڑ لیتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم کافی ہیں ہم کو کسی سے مانگنی کی ضرورت نہیں ہے میرا زور بازو میری ذہانت میری طاقت میری قوت کافی ہے مجھے کسی سے مانگنی کی ضرورت نہیں جو اس طرح کا تکبر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کے محتاج نہیں ہے کسی کے مانگنے کی محتاج نہیں ہے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا ہر بندہ محتاج ہے بغیر اللہ کی رحمت کے ایک پانی کی بون تک کے بندے کو نہیں مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو جتنا جانتا ہے ہمارے بارے میں جب ہم پکار رہے ہوتے ہیں اتنا کوئی جانتا بھی نہیں پریشان حال کو کون سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو یعنی جو ہماری پریشانی دنیا میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تسلی دینے والے لوگ بہت سارے ہوں گے پر اس غم اس تکلیف فکر ہم سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں ہمارے قلب کی جو قیفیت ہوتی ہے بعض مرتبہ وہ کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے غم و اندو کا جو پہاڑ ہمارے سر پہ ٹوٹا ہوتا ہے اور اندر سے انسان بلکل بکھرا ہوا ہوتا ہے گرچہ اس نے چہرے پر مسکرار سجائے ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے وہ مسکرار مسکرار کر کے چیزوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے اور اس کا اس کا ٹوٹا ہوا دل انسان نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کا بکھراؤ انسان نہیں دیکھ سکتا اس کا غم انسان نہیں سمجھ سکتا اللہ سمجھتا ہے تو علی ومبیداتی صدور ہیں انسان کا معاملہ کیا ہے انسان تو ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے اور ہر آدمی کا ظاہر اس کے باطن کے محفق نہیں ہوتا کبھی انسان اندر سے بھگھر چکا ہوتا ہے پر اس نے اپنے اوپر کا ڈھاچا مسکراتوں سے سجا کے رکھا ہوا ہوتا ہے شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی مسکراتوں سے لوگ ان کو خوش و خودرم سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ مسکراتیں پردہ ہوتی ہیں جس پر انہوں نے کموں کے پہاڑ پر وہ پردہ ڈالا ہوتا ہے مسکراتوں کا تو بندے تو نہیں سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے ایک آدمی استرار میں ہے ضرورت مند ہے بیمار ہے کروٹے بدل رہا ہے اپنے بستر پر تنہیں تنہا اس کا جسم بخار سے تپ رہا ہے یا وہ بیچین ہے رات میں اس کو نین نہیں آ رہی اس کی ایک قیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا شاید اس کے ماں باپ بھی نہیں سمجھ پائے شاید اس کی بیوی نہ سمجھ پائے ایک بیوی کی فکر ایک شوہر نہ سمجھ پائے اللہ ہر قیفیت کو سمجھتا ہے ادادان جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس پکار کی پکار سنتا ہوں اس پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں فل یستجیبو لی تو چاہیے کہ وہ مجھے پکارنے والے مجھے پکاریں میری بات مانے یہ جیبو کا مطلب تو ہوتا ہے جیسے یہ اجیبو کہا تو یستجیبو میں بھی ایک تو فل یستجیبو میں اجابت کے معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ میری بات مانے جب میں نے کہا ہے کہ مجھے پکارو تو مجھ کو پکاریں مجھ سے دعائیں کریں میری اطاعت کریں میری فرما برداری کریں وَلْ یُؤْمِنُوا بِ اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لے آئیں تو گویا کہ اللہ طرح فرمایا جب میں سن رہا ہوں تمہاری فریاد تو مجھ سے آؤ مانگو میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو اور وَلْ یُؤْمِنُوا بِ مجھ پر ایمان لے کر کیا ہو ایمان لانے کا ایک تو عمومی معنی ہے کہ بھئی ایمان اللہ تعالیٰ پر لے کر کیا ہیں مسلمان بن جائیں جن چیزوں پر اس نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور یومینو بھی میں ایک معنی یہ بھی پایا گیا ہے کہ دعا کے پاس منظر میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو ایمان کے قوت کے ساتھ مانگو کہ اللہ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دے گا اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ دے گا پوری یقین سے مانگو اس لئے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے جو دعا کے حوالے سے ہیں ایک اہم ترین تعلیم یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو پورے یقین سے مانگو کہ اللہ دے گا اسباب دیکھیں مد مانگو اللہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسباب کا معتاج تھوڑی ہے اللہ جب دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تو موجزے کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو کرشمے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو جب دینا چاہتا ہے تو وہ آپ کو گلزار بنا دیتا ہے پانی کا پہاڑ بنا دیتا ہے وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ اندھے اور بہرے کو بینائی اور گویائی اور قوت سمات ادا کر دیتا ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو یقین ہونا چاہے اللہ کی ذات میں جب بھی آپ اللہ سے مانگے تو پورے دل کی صداقت کے ساتھ مانگے کہ دیکھ اللہ تعالیٰ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میرا سلوک اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے پر اللہ کے ساتھ گمان کا مسئلہ یہ تو ہے نا کہ اکثر بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا نہیں رکھتے دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں بھئی ایک بڑا طبقت ایسا ہے جو دعا مانگ رہے پر اس کو پتا ہی نہیں کی وہ کیا مانگ رہے ہماری بیشتر دعاوں کا تو پرابلم سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یقین کہاں سے آئے گا مانا ہی جب نہیں پتا جب مانا پتا ہوگا تو یقین آئے گا بیشتر دعایں جو ہم دن بھر میں مانگتے ہیں ان میں سے بیشتر دعاوں کا تو ہم کو مانا ہی نہیں پتا ہوتا ہے پوری نماز دعا ہے نا پوری نماز دعا ہے اللہ مباعی بینی و بینہ خطایا ہے کتنی پیاری دعا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس دعا کا مانا پتا ہے پورے تشہود میں دعائیں مانگتے ہیں سجدے میں اتنی ساری دعائیں مانگتے ہیں سلام دعا ہے یعنی شروع سے لے کے آخر تک نماز پوری کی پوری تو دعا ہی ہے پر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان دعاوں کا مانا بھی سمجھتے ہیں پھر اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا صبح شام دن رات دعا ہی دعائیں اللہ تعالی سے مانگی ہی جا رہے ہیں فریادی ہی کر رہے ہیں عذکار ہی کر رہے ہیں تو وہ ہم بھی اس میں سے بعض مرتبہ دعائیں پڑھتے ہیں پر ہم کو ان دعاوں کا بھی کچھ مانا مطلب نہیں پتا ہوتا سفر پر نکل گئے پڑھ رہے ہیں پر پتا نہیں کہ مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے سوتے جاگتے اٹھے بیٹھتے دعائیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان دعاؤں کا مانا ہی نہیں پتا اور اگر مانا پتا بھی ہوتا ہے تو جب پڑھ رہے ہوتے تو ذہن میں نہیں ہوتا اور سارے لوگوں کے جن کو ترجمہ پتا ہوگا لیکن وہ توتے کی طرح پڑھ دیا تو یقین کہاں سے آئے گا اللہ نے فرمایا فَالْيُومِنُو بِ ایمان میں یقین کے مانا بھی پائے جاتے ہیں کہ یقین سے مانگو اللہ تعالی سے تو یقین اس وقت آئے گا نا جب آپ پڑھتے ہوئے معانی پر غور کر رہے ہیں پھر ہم تو نماز شروع کرتے ہیں تو جیسے اللہ اکبر بولتے ہیں اپنے نماز کو اوٹو پائلٹ پر ڈال دیتے ہیں جیسے جو جہاز اڑانے والا پائلٹ ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ جب جہاز جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو اوٹو پائلٹ ڈال کر کے اپنی سیڈ بیٹ کھل دیتا ہے اور پھر وہ فری ہو جاتا ہے اپنے آپ تو ہم بھی نماز میں اللہ اکبر بولتے ہی نماز اوٹو پائلٹ پر ڈال دیتے ہیں پھر ہمارا جسم تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر ہمارے دل و دماغ کسی اور دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایمان وہ تصدیق وہ یقین دعا میں کہاں سے پیدا ہوگا جب ہم دعا پڑھتے ہوئے ہم کوئی یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اچھا یقین رکھنا دعا کی بہت ضروری ہے دعا کے قبول ہونے کے لئے پورے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے ہم لاسٹ آپشن کے طور پر دعائیں کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے یعنی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ لاسٹ آپشن ہے حالکہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی پہلا آپشن ہے اللہ تعالیٰ آخری آپشن سب سے پہلے اللہ ہے ہمارے اللہ سیکنڈری آپشن ہے پرائیمری تو ہمارے پاس ہمارے اپنے وسائل ہیں جب اپنے وسائل فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ وہ یاد کرتے ہیں حالکہ اللہ تعالیٰ تو پرائیمری پرائیمری چیز تو اللہ ہونی چاہیے پرائیمری آپشن اللہ ہونا چاہیے بلکہ کل آپشن اللہ ہونا چاہیے ڈکٹر جب اپنی اس محنتیں کر کے دیکھ لیتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے اپنی محنتوں میں تو کہتا ہے اب تو اللہ ہی بچا سکتا ہے اب تو اللہ ہی بچا سکتا ہے مطلب کیا تب بھی اللہ ہی بچا سکتا تھا اب بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے ایسا نہیں کہ تمہاری وسائل فیل ہو گئے اب اللہ بچا سکتا ہے تب بھی اللہ ہی بچا سکتا تھا پر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہم سیکنڈری درجے پر رکھتے ہیں کہ جب کچھ نہیں چلتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے اب دعا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں بس ایک ٹرائی کر لیتے ہیں یہ چیزیں ٹرائی کر لی ٹرائی کرنے کے لئے دعا نہیں کرنی ہے چلو ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اللہ دلہ سبھی کیا معلوم ہے در بھی چانس کچھ لگ جائے جب سارے وسائل فیل ہو گئے جب دیا رنج بطو نے تو خدا یاد آیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں تو یہ سب کر لیا یہ بھی کر لیا چلو ایک دعا کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اول و آخر اللہ ہونا چاہیے شروع اللہ آخر اللہ اللہ ہی ہے وسائل بھی اسی وقت مؤسیر ہوں گے جب اللہ ان میں تاثیر پیدا کرے گا وسائل کے اندر اثر پیدا کرنے والے بھی اللہ ہی کی ذات ہیں پر اللہ ہمارے لئے دعا جو ہے نا وہ ایک بس آپشنز میں سے ایک آپشنز ہوتی چلو ٹھیک ای بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے تو بہت سارے خداوں میں ایک خدا اللہ ہے اس ایسیت سے وہ آپشن ہوتا ہے یعنی گد جگر میں جاؤ وہاں بھی پری بھی کر لو حضرت عیسیٰ سے مندیروں میں جا کے بتوں سے بھی مانگ لو اور کیا حرج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیں کیا پتا اور کوئی نہ دے تو اللہ ہی تعالیٰ دے دے تو اگر اس طرح سے ایک آپشن سمجھ کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر کیا مانگا اللہ سے اس نے اس کو تھوڑی کہتے ہیں مجھ پر ایمان لے کر کر اور ایمان میں سب سے پہلی جس تو توحیدی ہے نا کہ اللہ ہی سے مانگو پہ جو معاہد نہیں وہ مومن تو نہیں ہو سکتا تو دعا کے قبول ہونے کے لئے پہلی شرط تو یہ ہے تو یؤمن اُبی مجھ پر ایمان لے کر کیا ہو توحید ہے تو دعا میں اثر پیدا ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی اور یہ کہ چلو وہ فلاں بابا سے بھی مانگا تھا فلاں مزار پہ جا کے بھی مانگا ہے اور فلاں مندر پہ بھی چڑھاوا چڑھا کے آگئے ہیں گرزہ گھر میں بھی جا کر کے مانگ لیا ہے اور کسی جو ہے وہ پیر فقیر سے تعویزیں بھی بندوالی ہیں سب کر کے دیکھ لیا تو چلو اللہ تعالیٰ کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کیا وہ محیدے دیں تو یہ تو ایمان نہیں ہے نا یقین و ایمان و توحید دعا کے قبولیت کے لئے سب سے پہلی شرط تو توحید ہی ہے کہ ایمان اور توحید کے ساتھ پھر اللہ سے دعا کرو تو دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں اگر اپنی امیدیں ان سے ان سے وابستہ کر کے رکھیں اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے مطلب کیا ہوتا اس کا کہ آپ نے تعویز لٹکا لی تو تعویز ہی مدد کر دے پھر اللہ سے بھی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز لٹکا لی تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا کہ اب میں نہیں کروں گا تم کو następ یقین اس کالے پیلے نیلے دھاگے پر جو تم نے لٹکا کے رکھا ہے یا آڑی تلچھی لکیرے جو تم نے دیواروں پہ لٹکائی بھی ہیں مال و دولت کی برکت کے لیے تم کو لگتا ہے یہ تمہاری مدد کریں گی یہ گھوڑے کی نال لگا لیے تم کو لگتا ہے یہ پریشانیوں سے نیجات دے دیں گی تم کو بیرنگ بیرنگے پتھروں سے تم نے امید وابستہ کر رکھی جو تم نے پنگوٹھیوں میں جڑے ہوئے ہیں کہ یہ تمہاری پریشانی حل کر دیں گی تو ٹھیک ہے پھر ان سے امید وابستہ کی ہیں تو انہی سے مانگو پھر یہی تمہاری پوری کر کے دیں گے تو یہ تو پوری کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو موحید بن جاؤ ایمان لے کر کے آؤ توحید دکھاؤ اپنی پھر اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے بھئی دعا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرو تو میں دعا تمہاری قبول کروں گا تو میں نے ادھر دعا کی اور ادھر ہی دعا قبول ہو جائے اور آج تو دعا کی تھی اثر میں مغرب میں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دے گا اپنی حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کی حساب سے نہیں دے گا ہے نا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حساب سے چاہتے کہ اللہ ہم کو دیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ ہمارے حساب سے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتا ہے بہت سارے لوگ دعا کو ریموٹ کنٹرول سمجھتے ہیں کہ ادھر دعا دبائی ادھر میرا کام ہو جائے کوئی دعا جادو کی چھڑی سمجھتے ہیں کہ میں ادھر دعا مانگی ادھر دعا قبول ہو جانے چاہیے ایسا نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے حساب سے نہیں دیتا اپنی حساب سے دیتا ہے ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ دنے لگے تو ہم تو اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اللہ اگر ہم کو ہمارے حساب سے دینے لگے تو ہم تو کچھ نہیں بتائیں نا ہم کو ہم تو ہو سکتا ہے اپنے لئے جو مانگ رہے ہوں ہمارے لئے عذاب ہوں اور اللہ کی رحمت ہو کی وہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا بھائی کبھی کبھی دعائیں قبول نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے آپ دعائیں کیے جا رہے ہیں کہ فلح اڑکی سے شادی ہو جائے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی چڑیل ہے وہ آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے تو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ یہ دینا نہیں ہے بندے کو آپ دعائیں کرنے فلح نوکری مل جائے آپ کو لگتا ہے میرے لئے بڑا اس میں فائدہ ہے اللہ جانتا ہے نا کہ وہ فائدہ نہیں ہے وہ آپ کے لئے آزمائش ہے وہ آپ کے لئے انتہان بن جائے گی تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب سے نہیں دیتا وہ اپنے حساب سے دیتا ہے اس کو پتا ہے کب دینا ہے کیا دینا ہے کتنا دینا ہے تو وہ اپنے حساب سے جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے اگر یہ جو میں نے کہا نا تین چیزیں ہیں کیا کب اور کیسے اگر ہماری حساب سے decide ہونے لگے تو ہم تو تباہ کر لیں گے اپنے آپ کو نہیں 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 اللہ کے سل کی کتنی پیاری دعا میں سے ہیں دعا ہے کیسے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے لئے بھی مجھ کو میرے حوالے نہیں کرنا اتنی پیاری بات ہے توقل بولتے ہیں نا مسیح سے بنا اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تو مجھے میرے حوالے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے لئے بھی مجھ کو میرے حوالے نہیں کرنا میں تو خود کو تباہ کرلوں گا مجھے کیا پتا میرے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کونسی چیز کتنی دینی چاہیے ملنی چاہیے اور کب ملنی چاہیے وہ میں نہیں جانتا اس لئے دعا میں تفویز ہونی چاہیے تفویز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں دیکھیں وہ کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بستر پہ پڑھتے تھے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپورت کر دیا اور اپنا معاملہ میں نے تیرے حوالے کر دیا مجھے نہیں پتا نا کچھ میرے لئے کیا صحیح کیا غلط ہے تو میں نے تیرے حوالے کر دیا سونے سے پہلے خاص طور پر پڑھ رہے ہیں کہ سوتے ٹائم آدمی کو سبسطہ ٹینشن ہوتا ہے اللہ کام نہیں ہو رہا فلا کام نہیں ہو رہا دن بھر کے ٹینشن بستر پہ جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو گھیر لیتے ہیں فکرمندیاں گھیر لیتی ہیں اس کو تو سوتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا مجھے میرے حوالے نہیں کرنا اگر اللہ تعالیٰ مجھے میرے حساب سے دینے لگے تو میں تو اپنے آپ کو تباہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اب تو مجھے میرے حوالے نہیں کرنا میں کچھ نہیں ہو نا کیسے وہ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے تو کر سکتا ہے اپنی قدرت کی بلکل نفی میں نہیں کر سکتا تو کر سکتا ہے وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا مجھے کچھ نہیں پتا اس لئے مجھے میرے حساب سے نہیں دینا تو اپنے حساب سے دینا اب اللہ کا حساب اللہ اپنے حساب خود جانتا ہے کب دینا ہے کتنا دینا ہے کبھی کبھی بہت تاخیر سے ملتا ہے جو مانگ رہا ہوتا ہے لیکن بہت بڑا ملتا ہے بھئی حضرت عبراہیم نے تو جوانی سے ہی مانگنا شروع کیا ہوگا اچھی اولاد نیک اولاد بڑا پے میں جا کے مل رہی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ایک ہفتہ ہو گیا مانگ رہا ہوں پہ نہیں مل رہا ایک سال ہو گیا مانگ رہا ہوں پہ نہیں مل رہا ابراہیم جیسا خلیل اللہ جوانی سے مانگ رہا ہے بڑا پے میں مل رہا ہے حضرت زکریہ جیسے نبی بڑا پے سے میں مانگ رہے تھے جوانی میں مانگ رہے تھے بڑھاپے میں جا کے ملا کیا ہی گریہ وزاری ربی انی وحن العظم منی وشتعل الراث شیبہ ولمکم بدعائی ربی شقیہ مانگ مانگ کہ اللہ تعالی ہڈیاں کمزور ہو گئی سر کے بال سفید ہو چکے ہیں پر تجھ سے دعا کر کے میں نام وراد نہیں ہوا تو دے گا مجھے امید ہے یقین ہے یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے تو دعا کوئی ہم لوگ نہ ہم لوگ بعد مرتبہ دعا کرنے اللہ تعالی کو ڈکٹیٹ کرنا بتاؤ اللہ تعالی کو یہ ہے دعا یہ نہیں اللہ تعالی کو ڈکٹیٹ کرنا ہے آپ کو اللہ یہ کر یہ کر یہ کر ایسا کر پیپر پیپر میں پاس ہونا اتنا اتنا نمبر چاہیے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے چیزیں اللہ تعالی کے حوالے کر دینی ہے پھر اللہ دیکھ اپنے حساب سے بہی بعض مرتبہ اللہ تعالی سے دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے کچھ بڑا پلان کیا ہوتا ہے انسان چھوٹی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ نے بڑا پلان کیا ہوتا ہے آپ کے لئے ٹائم لگتا ہے گلنے میں لیکن ٹائم اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ بڑا دینا چاہتا ہے حضرت حاجر کو دوڑار اللہ تعالیٰ صفحہ سے مر ہوا مربع سے صفحہ دینا ہوتا تو پہلے بار میں ہی دے دیتا پر دوڑائے جا رہا ہے دوڑائے جا رہا ہے تو یہ دوڑار ہے تاکہ ان کے صبر کے امتحان لے پھر دیا بھی تو یہ کی زمزم دے دیا پانی مانگا تھا انہوں نے تو پورا چشمہ ہی جاری کر دیا وہ تو پانی مانگ رہی تھی نا ایک وقتی ضرورت پوری کرنا چاہ رہی تھی وہ تھوڑی چاہ رہی تھی چشمہ ہی جاری ہو جائے پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ ہی دے دیا پورا اور پھر ان کے دوڑنے کو بھی قیامت تک آنے والی ہر حج جمعہ کرنے والے کے لئے نشانی بنا دیا حضر زکریہ نے مانگا تھا تو اولاد تو دے دیئے نبی حضرت ابراہیم نے ایک مانگ رہے تھے دو دو نبی دے دیئے وہ بھی نبیوں کے باپ اتا کر دیئے امت کا امام بنا دیا پورے تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ بہت چھوٹی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تاخیر سے اس کی بڑی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کبھی وہ دنیا میں دے دیتا ہے کبھی آخرت میں دے دیتا ہے اللہ سے گمان اچھا رکھنا جائے جب بھی مانگونا سوچو اللہ تعالیٰ بڑا ہی دے گا کچھ لیٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے کوئی بڑا پلان کر رہا ہے بھئی ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا طلق رسول نے کہا کہ دعا پڑھو یہ والی اللہ تعالیٰ بہتر دے گا اللہ مجیرنی فی مصیبتی وخلفلی خیرم منہا اللہ میری مصیبت میں مجھ کو عجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ مجھ کو دے جو مجھ سے لیا ہے اس سے بہتر مجھ کو دے تو کہتی میں دعا تو کرتی تھی ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے لیکن اللہ رسول نے کہا تھا تو مانگتی تھی یقین تھا کہ کچھ ملے گا پھر ملا کیا ابو سلمہ لیے تو اللہ کے نبی کی بی بھی بن گئی ام المومنین اللہ تعالی نے بنا دیا ان کو تو بندہ جب بھی مانگے نا مایوس نہیں ہونا چیل اللہ سے مایوس تو کافر ہو بلکہ کافر بھی مایوس نہیں ہوتا نا کافر اپنے باطل معبودوں سے مانگ کر کے مایوس نہیں ہوتا اپنے سچے معبود سے مایوس ہو جائیں کافر جو ہے وہ اپنے مٹی اور پتھر کے مایوس سے مایوس نہیں ہوتا تو اپنے سچے معبود سے کیوں مایوس ہو جائیں مانگیں گے اس سے جب اس کو دینا ہوگا دے گا بعض مرتبہ دنیا میں دے گا بعض مرتبہ ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ملے آخرت میں ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ کی دعا نہیں کرتا نہ کسی رشتہ توڑنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تین میں سے ایک دیتا ہے یا تو جو اس نے مانگا وہ دے دیتا ہے جو مانگا وہ مل گیا اس پہلی چیز کو ہم دعا کا قبول ہونا سمجھتے کہ جو مانگا تھا وہ مل گیا پر اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز آخرت میں اس کے لئے بچا کر کے رکھتا ہے یعنی یہ دعا ہمارے حساب سے دنیا میں قبول کسی چیز کا مل جانا اصل میں دعا قبول ہونا نہیں ہم سمجھتے ہیں جو مانگا تھا وہ مل گیا اس کا مطلب دعا قبول ہو گئی نہیں 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 کبھی نہیں ملنا ہی دعا قبول ہونا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے دنیا میں مانگا تھا نا ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا فائدہ بہت کم ہو اللہ تم کو آخرت میں دینا چاہتا ہے فَالْآخِرَتُ خَيْرُ وَأَبْقَا آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے تو آپ دنیا میں مانگ رہے نہیں ملا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا تھا آپ کو وَإِمَّا أَنْ يَسْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِتْلَحَا یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی خیر مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا لیکن اس کے مطابر اس کے برابر کسی شر سے آپ کو بچا لیا کوئی مسئیبت آنے والی تھی کوئی آزمائش اور بلا آپ کو گھرنے والی تھی آپ کی دعاوں کے صدقے وہ بلا آپ سے ٹل گئی آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تو تین میں سے ایک چیز ہوتی ہے یا تو وہ چیز مل جاتی ہے دنیا میں یا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر کے رکھا ہے یا پھر یہ کی کوئی بڑی مسئیبت اس دعا کی وجہ سے ٹل گئی قَالُ اِذَنُ نُقْفِرُ تو صحابہ صحابہ سے حدیث اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے تھے کہ صحابہ نے فرن کا اللہ کے صرف فرطہ ہم کو اور زیادہ دعا کرنی چاہیے اگر ایسی بات ہے کہ صرف دنیا میں ملنا جو ہے وہی نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ زخیرہ کر کے رکھتا ہے تو فرطہ ہم کو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے قَالَ اللَّهُ اَكْثَرُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور بڑھ کر دینے والا تم جتنا مہا ہوگی اللہ تو نہیں دے گا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو دعا جو ہے وہ قبول ہونے کی اس لئے دعا میں بہت ڈیٹیلنگ نہیں ہونی چاہیے تفویز ہونی چاہیے کہ اللہ تو اپنے حساب سے میں نے تُس سے طلب کیا ہے اگر تجھ کو لگتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو دے اور اگر خیر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مجھ سے دور کر دے استخارہ سلمیسی کا نام ہے اچھا دعا کے حوالے سے ایک بات یہ ہے اگر ایک چیزے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دعا صرف کسی چیز کو طلب کرنے کا ڈائریک نام نہیں جیسے بھئی آپ دعائیں اس لئے علمہ نے کہا دعائیں جو ہے نا اس کی دو قسم ہیں دعائیں طلب یا دعائیں سوال جس کو کہا جاتا ہے اور دعائیں عبادت دعائیں طلب تو بہت آسان ہے آپ نے اللہ سے کچھ مانگ لیا اللہ جنت دے دے اللہ جہنم سے بچا اللہ طلاع اولاد دے دے اللہ بی بی دے دے شہر دے دے مال دے دے رزق دے دے بیماری سے شفا دے دے آپ نے ڈائریک اللہ سے کچھ مانگ لیا تو یہ تو دعائیں ہی ہیں دعائیں کی ایک صورت ہی ہوتی ہے نا کہ ڈائریک آپ نے کچھ نہیں مانگا انڈریک مانگا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے الحمدللہ سب سے بہترین دعائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ کیسے دعائیں الحمدللہ میں تو ہم نے ڈائریک اللہ سے کچھ مانگا نہیں ہم نے تو کہا ساری تعریف اللہ کے لئے سارا شکر اللہ کے لئے تو یہ کیسے دعاء ہوگی تو بھئی آپ نے الحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دعا جو الحمدللہ جو شکر ہے اور شکر قلمہ کہتے ہیں کہ حافظ ہے اور جالب ہے شکر یعنی شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے پہلے تو نعمت سیف ہو جاتی ہے تو آپ نے الحمدللہ اس لے پڑا تاکہ میری یہ نعمت محفوظ رہے کھانا کھایا الحمدللہ پڑا کہ کھانے کی یہ نعمت محفوظ رہے ایسا ہی رسک ملتا رہے اپنے بچے کو دیکھا الحمدللہ پڑا کہ بچہ میرا ہے محفوظ رہے میں اس لئے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اور پھر اللہ نے وعدہ کیا تم شکریہ ادا کروگے تو ہم بڑھا کر کے دیں گے تم کو تو آپ نے الحمدللہ پڑھا تاکہ جس نعمت پہ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے آپ کو اور بڑھ کر کے وہ نعمت مل جائے تو گویا کہ گرچے آپ نے ڈائریک مانگا نہیں کہ اللہ مجھے اور ایکسٹرہ چاہیے لیکن الحمدللہ پڑھنے کی پیچھے آپ کی نیت یہی تھی تو یہ بھی دعا ہے الحمدللہ بھی دعا ہے میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں دعا ہے کیونکہ نماز سے آپ کو سواب چاہیے میں نے کہا نا والدین کی اطاعت کر رہے ہیں یہ بھی دعا ہے کیونکہ والدین کی اطاعت سے آپ کو اللہ کا عجل چاہیے بیوی کی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی دعا ہے کیونکہ بیوی کی خدمت سے آپ کو اللہ سے عجل چاہیے بیوی شوہر کا خیال لکھ رہی ہے یہ بھی دعا ہے تو اس لئے ہر نیکی دعا ہے کیونکہ ہر نیکی سے آپ کو کیا چاہیے ہر نیکی کا کم سے کم مقصد یہ تو ہوتا ہے کہ جنت مل جائے اس کے ذریعے سے تو گرچہ آپ نے ڈائریک جنت نہیں مانگی انڈائریک تو جنت ہی مانگی ہے تو ہر نیکی دعا ہے پورا دین دعا ہے ہر سواب کا کام دعا ہے ہر گناہ سے بچنا دعا ہے تو یہ ہے دعائے عبادت اور دعائے طلب کا فرق دعائے طلب کو دعائے مسئلہ بھی کہتے ہیں ایسی دعا جس میں سوال کیا جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤں میں ان کے قریب ہوں اب یہ قربت اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تعالی اب یہ قربت جو ہے وہ اللہ تعالی کیسے اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے اللہ علم سے قریب ہے اللہ تعالی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے جان رہا ہے حضرت حارون حضرت موسیٰ اللہ نے فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں تم کو اور پھر یہ قربت کے الگ الگ مراتیب ہوتے ہیں قربت اللہ تعالیٰ کی ایک درجے میں نہیں ہوتی ہے اب ہمیں اللہ ہی تعالیٰ سمجھ سکتا ہے کہ وہ قربت کیسے ہوتی ہے پر اللہ کی قربت ایک درجے کی نہیں ہوتی کوئی بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے کوئی دور ہوتا ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اب یہ قربت کیسی ہوتی ہے تو سجدے میں سر چکا ہے زمین پر پر اللہ سے قریب ہو گیا یہ جو ایک الگ طرح کی قربت ہے معیت خاصہ جس کو کہا جاتا ہے خاص معیت اللہ تعالیٰ کی خاص قربت ہے خاص اللہ تعالیٰ اس کو اٹینشن اپنی دیتا ہے توجہ دیتا ہے خاص طرح سے اسے قریب ہے انی قریب میں قریب ہوں تو یہ قربت اب قرآن حدیث میں جو ہے جیسے حدیث کے اندر ایک صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندہ تقوئن تقرب تقربت علیہ بزران تقربت علیہ بزران کی بندہ ایک بالشت یعنی ایک بلس جس کو ہم کہتے ہیں ایک بلس ہمارے قریب آتا ہے ہم اس سے ایک خات قریب آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو قربت بھائی وہ سارے انسانوں کو حاصل ہے کہ سارے بندوں سے اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہیں پر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ایک الگ طرح کی اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے سپیشل قربت اللہ تعالیٰ کی ملتی ہوں تو فرمایا میں ان سے قریب ہوں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں جب وہ پکارتے ہیں مجھ کو تو وہ میری بات مانے مجھ پر ایمان دے کر کے آئے لعلہم یرشدون شاید کی وہ ہدایت پا جائیں رشد کا مطلب ہوتا ہے حسن تصرف صحیح کام کرنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا علم کا استعمال عمل کا استعمال نعمتوں کا استعمال درست طریقے سے کرنا یہ رشد ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یرشدون کہ اگر وہ مجھ سے دعا کریں گے مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے میری بات مانیں گے تو وہ ہدایت کا راستہ پا جائیں گے اب یہ حسن تو پوری آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے لئے ہے پر یہ دعا کی آیت خاص جو ہے نا وہ روزوں کی آیتوں کی بیچ میں آ رہی ہیں تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہیں کہ روزوں کا دعاوں سے بڑا گہرا تعلق ہے ویسے تو دعا ہمیشہ بندیو کرنی چاہیے پر روزے میں خاص طور پر کرنی چاہیے کیونکہ یہ روزوں کی بیچ میں ہی دعا کی بات آ گئی ابھی آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں پھر رمضان کی بات روزوں کی بات شروع ہو جائیں گے فقی مسائل شروع ہو جائیں گے روزے کے تو جہاں روزوں کی بات آ رہی تھی وہاں پر دعا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کا دعا سے رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ایک حدیث بھی ہے شیخ علبانی نے ترمیزی کی روایت اس کو شہید صحیح کہا ہے سلا سن لا ترد دعوتہم تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ایک انصاف فسند حکمرہ اور روزہ رکھنے والا جب روزہ کھلتا ہے افطار کرتا ہے تب اور اللہ رب العالمین مظلوم کی دعوت مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کرتا تو روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا روزے کا دعا سے اور رمضان کا دعا سے زیادہ گہرا تعلق ہے جسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کو رمضان میں اور رمضان میں بھی خاص طور پر روزے کی حالت میں اور روزے کی حالت میں بھی خاص طور پر افطار کی حالت میں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی قبولیت کے مواقع جہاں ان میں سے موقع ہے روزے کی حالت میں دعا کرنا تو بہرحال یہ آیت نمبر ایٹی سکس ون ایٹی سکس کی تفسیر تھی ابھی اس میں تذکیق اتنی بات ہوئی ہے اگلی آیت میں فقی مسائل بیان ہو رہے ہیں تو میرا موڈ نہیں ہے کہ میں فقی مسائل بیان کر کے وہ جو ایک ماحول بنائے کو تبدیل کرو تو میں یہ والا درس یہیں پہ ختم کرتا ہوں ویسے بھی آیت بہت مفصل ہے اور بہت سارے فقی مسائل اس آیت سے جڑے ہوئے ہیں تو اگر میں شروع بھی کر دوں تو یہ ختم نہیں ہوئی آیت تو آج ایک ہی آیت کی تفسیر ہو سکی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک آیت کے ذریعے سے ہی ہماری ایمان میں ہدایت میں اضافہ فرمائے گا ہر چیز ہمیشہ جو ہے نا quantity اہم نہیں ہوتی ہے quality بھی بعض مرتبہ اہم ہوتی ہے تو ایک الگ ہی مضبون ہے جو اس آیت میں آیا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک جو طبیعت پہ ایک قط کا ماحول بنا ہے وہ فقی مسائل بیان کر کے اس کو ختم کیا جائے تو میں آج کا درس نہیں پہ ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا بنائے جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اچھا ہی سائیت میں ایک بات اور ہے جو ہم کو پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قریب ہوں تو قریب سے جب دعا کی جاتی ہے تو چلا کی دعا نہیں کی جاتی ہے کہنا اصل اس لئے علماء نے کہا اللہ تعالیٰ کی اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دھیمی آواز میں دعا کی جائے تو ذر رہو خفیہ قرآن جید میں آئے کہ اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر دعا کرو ہمارے یہ جو ایک ہمارے یہاں جو ایک طبقہ ہے نا وہ جو جن کیا پہ اجتماعات میں تین تین گھنٹے کی دعائیں ہوتی اور آخرے دن لوگ پہنچتے ہیں دعا میں شامل ہونے کے لئے ایک چلا چلا کے دعائیں کرتے ہیں یہ اصل میں نبوی طریقہ کارنی دعا کرنے کا اللہ قریب ہینا تو اللہ سے ایسے دعا کرنا جیسے بندہ سرگوشی کر رہے صحابہ اکرام کو ایک مرتبہ اللہ کے سنوے نے دیکھا اذکار اور دعا کرتے ہوئے بہت تیز آواز میں تو اللہ سے فرمائے اربعو علا انفسکم نرمی سے دعا کرو اپنے اوپر رحم کرو تم کسی بہرے کو نہیں پکارنے کی تیز چلانا پڑے لوگ اتنا تصنع کرتے ہیں دعا کے اندر وہ جو حضرت جی بعض مرتبہ دعا کرنے کے لئے آتے ہیں اور مانے آورنگ آباد میں ہوئا تھا دین چار سال پہلے تو ممبئی سے گاڑیوں کے گاڑیاں قافلے جا رہے تھے دعا کہاں جا رہے ہو دعا میں شریک ہونے کے لئے ارے اللہ کے بندو دعا میں شریک ہونا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص مقام رکھا ہے وہاں جا کے دعا کرنے سے فضیلت کوئی مل جائے گی آپ کو اللہ کہہ رہا ہے تم سے زیادہ قریب ہوں تو تم کو کسی حضرت جی کی دعا کہ مجلس میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ تم سے قریب ہے وہ ڈائریک تمہاری سن سکتا ہے اپنا نہیں کر رہا ہے بندہ دعا یعنی یہی تو پرابلم ہوتا ہے نا کہ اپنی دعا ہی نہیں کر رہا ہے وہ جا رہا ہے حضرت جی کی مجلس میں دعا کرنے کیا اس کو جاتا ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے تم مانگو نا اللہ سے ڈائریک کہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈائریک نہیں دے گا کہ تم جا کے وہ حضرت جی کی دعا میں شریک ہو رہے ہو تو اتنا تصنع اور بناوٹ اور دکھاوا دعاوں کے اندر بعض لوگ کرتے ہیں دعاوں میں سادگی ہونی چاہیے اور اصل یہ ہے کہ دعا خفیہ کی جائے تنہائی میں کی جائے اکیلے میں اللہ ساری رو رکے گیر آئے جائے اللہ تعالیٰ تو دینے اللہ تعالیٰ تو دینے ہی کے لئے آیا ہے الحمدللہ ہمارا رب کوئی سوتا تھوڑی ہے کہ اس کو جا کر کے گھنٹی بجا کر کے جگانا پڑے ہاں ہمارا رب تو اس کو نیند بھی نہیں آتی اس کو انگ بھی نہیں آتی اور وہ تو ہمارے پاس آ کر کے دیتا ہے بھائی آپ دیکھئے کیسی عجیب بات ہے کہ مانگنے والا عام طور پر دینے والے کے در پر جاتا ہے یا تو دینے والا مانگنے والے کے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایک تہائی رات کا حصہ بچتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو پہلا آسمان ہے ینزلو ربنا تبارک و تعالیٰ ہمارا رب نازل ہوتا ہے اس پہلے آسمان پر اپنے بندے کے قریب آ کر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے جس کی فریاد میں پوری کروں اللہ تعالیٰ دینے والا آ کر کے پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے لینے والا تو لے لے آ کر کے بس سے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں ہم تو کرم کرنے کے لئے تیار ہیں کوئی سائل ہی نہیں مانگنے والے ہی نہیں ہم سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا مہارا نوجوان پب جی کھلتا ہوتا ہے اس وقت رات میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ تو دینے کے لئے آیا ہے دینے کے لئے آتا ہے اللہ بندے کے پاس اور پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے تو جو مانگے گا میں اس کو دوں گا کتنا پیارا وقت ہوتا ہے وہ تحجد کا وقت قجر سے پہلے کا وقت اللہ اپنے بندے قریب آ کر آ جاتا ہے اس وقت اور قریب آتا ہے اب کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک الگ ہی ہوئے کیسے نازل ہوتا اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانے ایسے موقعوں پر ہم اہلے سنت پہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا شایانے شانے کمائم بغی لجلالی وجہی وادی میں سلطانی جیسا اللہ کی ذات کے لئے زیبہ دیتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ آتا ہے سماع دنیا پہ آخری آسمان جو پہلا آسمان ہے اور پھر وہ خود پکار رہا ہوتا ہے تو وہاں تو ہم نہیں اٹھتے ہیں اور کہیں پہ سالانہ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو لوگ صلاح حضرت جی صلاح مولانا دعا کرنے والے ہیں ان کی دعا کہا جا رہے ہیں دعا میں جا رہے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ آتا ہے دینے کے لئے تو وہاں نہیں پہنچتے ہیں تو اس سے ہم کو یہ بھی پتا چلا کہ اللہ سے تیز تیز آواز میں چلہ کے دعا نہیں مانگنے جائیے اصل یہ ہے کہ بندہ خوفیہ آواز میں اللہ سے مانگنے ٹھیک ہے اچھکا درست ہی ختم کرتے ہیں سبحان اللہ ابی حمدی اشہدو اللہ اللہ انتا استغفر وقباتو بلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ